موسیقی ویورس وسیلہ کیا ہے؟ اس کی شروعات کس طرح ہوئی؟ انبیاء علیہ السلام نے وسیلہ کس طرح دیا؟ یہ تمام چیزوں پر ہم نے بات کی ہمارے پہلے اپیسوڈ میں ہمارے آج کے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جس طرح قرآن مجید میں اپنی کتاب میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے تو وہیں جب بات آتی ہے انٹسیشن کی وسیلے کی تو وسیلے کی روح سے قرآن مجید میں کس طرح کی آیتیں موجود ہیں؟ اور پروردگار عالم اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر تفسیر رزوی آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کہ اتنا لمبا سفر تہہ کر آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئی ہے اور اتنی ساری انفرمیشن ہمارے بیورس کے ساتھ آپ شیئر کریں گے جزا کر اللہ خیر سسٹر سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں وسیلے کی ہمارے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام میں کس طرح وسیلہ دیا کرتے تھے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی تو وہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے کیا ہم اللہ کو ہی وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے سوال کیا وسیلے کے سلسلے سے کہ کیا وسیلہ صرف انبیاء کا ہے قوسیاء کا ہے یا آئیمہ کا ہے یا وسیلے کے لیے خود خدا کی ذات کو ہی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اس کے سلسلے سے سب سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم نے فرمایا یعنی تم کو اللہ نے اسمائے حسنہ کی تعلیم دی ہے لہٰذا تم اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو بعض اوقات اللہ کے اسمائے حسنہ اللہ کے نام خود ہمارے لیے ہماری دعاوں کا وسیلہ بنتے ہیں اور قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے مثال کے طور پر ہم اگر مولا سجاد کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اکثر اور بیشتر دعاوں میں اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے مولا فرماتے ہیں یعنی بارِ الٰہ میں تیرے وسیلے سے ہی تیری شفاعت چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے سے اور میں اس امید سے اس لالت سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ تُو مجھے عطا کرے گا تُو مجھ پر احسان کرے گا یعنی امام سجاد بھی یہاں پہ اللہ کے اسما کو وسیلہ بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح نبی کریم کا طریقہ کار رہا کہ نبی کریم بھی جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یعنی اے حیو اے قیوم تُو مجھ پر رحمت نازل کر کہ میں مستغیث ہوں یعنی میں استغاثہ کر رہا ہوں تُو سے کہ تُو مجھ پر رحم کر یعنی یہاں پہ بھی اللہ کے نام کا سہارا لیا گیا بعض اوقات اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے یعنی صفات سے الہی اللہ کی بہت ساری صفات ہیں ریچ کالٹیز ہاں تو کالٹیز ہیں ان کو بھی بعض اوقات وسیلہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں ملتا ہے مولا نے فرمایا اعوذ بِعزتِ اللہ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرْ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی قدرت کی اللہ اپنی قدرت کی پناہ مجھے دے دے خداوند کریم اپنی عزت کی پناہ مجھے دے دے تو اس کی یہ صفات ہے اس کی عزت اس کی قدرت یہ اس کی صفات ہے اور اس کی صفات کی یہاں پہ پناہ چاہی جا رہی ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کے وہ افعال اللہ کے کام فیل کام اللہ کے کام کو ہی اپنے کام کا ذریعہ بنایا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم مجھ پر درود بھیجنا چاہو تو اس طرح سے بھیجو اللہم اسول لے علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم اے پروردگار علم محمد وعلی محمد پہ سلوات بھیج جیسے تو نے بھیجا ابراہیم اور عالی ابراہیم پر یعنی یہ اللہ نے سلوات جو بھیجا ہے اس بھیجنے کو اس کام کو وسیلہ بنایا جا ہے تو اس طرح سے پروردگار علم کو خود وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں بلکہ حسن ہے یہ حسن ہے بہتر ہے کہ خدا کو ہی اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور ہم کافی ساری دعائیں پڑھتے ہیں خاص کر اگر ماہ رمضان کی بات کرے تو جیسے دعائیں ابو حمزہ شمالی ہے اس کی اگر اگر ہم لوگ شروعات پڑے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت طور پر وہ دعائیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی تعریف ہمیں کس طرح بے شک کرنی ہے بے شک جی تو سسٹرم یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تقریباً ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے تو وہی جہاں بات آتی ہے انٹرسیشن کی وسیلے کی تو وسیلے کے موضوع پر کس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں سب سے واضح آیت جو وسیلے کے لیے پیش کی جاتی ہے اور ہر عالم نے اس آیت کو اپنے کتاب میں درج کیا ہے اور جہاں کہیں بھی بات آتی ہے وسیلے کی تو سب سے پہلی جو آیت ہے جو دنیا کے سامنے بتائی جاتی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے جس میں پروردگار عالم نے مؤمنین سے مخاطب ہو کر کہا دیکھیں خدا نے دو طرح کی آیتوں کو خطاب کرنے کے لیے استعمال کیا ہے پہلی اس طرح سے خطاب کرتا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں جس میں سب آ جاتے ہیں اور دوسرا اللہ کا طریقہ کیا ہے پکارنے کا اے ایمان لانے والوں یا ایوہ اللہ دین آمنو اس آیت میں بھی خدا نے ایمان والوں سے بات کی ہے اور فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو تقل اللہ وابتغو الہی الوسیلہ و جاہدو یا اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس آیت میں تین کام کرنے کو کہا جا رہا ہے اور یہ تین کام ایسے ہے کہ جس کو اگر کر لیا تو اللہ کہہ لالکم تفلہون تم فلا پا جاؤ گے یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے یعنی وسیلہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی ایک کنجی ہے اور اسی وجہ سے آیت اللہ مکارم شرازی اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ لازم ہے کہ ہم وسیلہ درمیان میں رکھیں بہتر ہے کہ ہم وسیلہ درمیان میں رکھیں لیکن اس کے بعد ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی مگر اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم ڈائریکٹ جو وسیلہ ہیں اللہ نے جن کو وسیلہ قرار دیا ان سے کوئی چیز طلب کریں یہی شاید آج مسئلہ ہو رہا ہے استقلال یعنی مستقیم بلکل ڈائریکٹ جا کر اگر ہم جو وسیلہ بنائے گئے ہیں ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں اس میں اشکال ہوگا ٹھیک ہے تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ولی امر کوئی اور ہے جے صحیح ہے مالک جہاں کوئی اور ہے اور دیتا وہی ہے درمیان میں ان کا وسیلہ مگر لازم ہے لازم ہے تو ان کو وسیلے کے طور پر ضرور ہمیں اور آپ کو درمیان میں رکھنا چاہیے لیکن یہ نہیں بھولنا ہے کہ دینے والا پروردگار ہی ہے ذاتِ الہی ہے تو جس طرح سے آپ نے بہت ہی اچھے سے یہ ایکسپلین کیا کہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دینے والا الہی ہی ہے اور وسیلہ ہمیں بنانا ہے تو یہ جو وسیلہ ہے یہ جس طرح دنیا میں کام آتا ہے ہم اپنی مرادوں کے لئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو ہم اقصر کہتے ہیں کہ یا اللہ امیر المومنی علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا کر دینا ہمیں اولاد چیہوتی تو ہم جنابی علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں تو وہی یہ جو وسیلہ ہے کیا یہ صرف دنیا کی مراد مرادوں کے لئے چاہیے وہ شفاعت کے لئے چاہیے رائٹ ٹھیک ہے بعد جب شفاعت پر آتی ہے تو قرآن میں اس سلسلے سے بہت ساری آیات ہے اور کچھ آیات ایسی ہے جس میں اللہ نے یہ کہا کہ شفاعت کا اختیار صرف مجھے ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں میں ارز کروں سورہ زمر آیت نمبر فورٹی فور اللہ نے فرمایا قل اللہ شفاعت جمیعہ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا سارا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا پورا اختیار میرے ہاتھ میں ہے یہ صرف سورہ زمر کی آیت فورٹی فور میں نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ سورہ سجدہ آیت نمبر فور میں بھی اللہ نے یہ بات کہی سورہ انعام آیت نمبر ففٹی ون اور آیت نمبر سیونٹی میں بھی یہ موجود ہے سورہ توبہ آیت نمبر ون ون سکس میں بھی اللہ نے یہ لہجہ استعمال کیا ہے کہ شفاعت کا پورا اختیار صرف میرے ہاتھ میں اور یہی وہ آیات ہے جن کی بنا پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مگر شاید انہوں نے قرآن کی دوسری آیات کو نہیں پڑھا جبکہ قرآن کی دوسری آیات آپ کے خدمت میں پڑھو سب سے پہلے سورہ تاہا آیت نمبر ون زیرو نائن پرور جگار عالم کہتا ہے یوم ازن لا تن فالشفاعت اللہ من اذن اللہ الرحمن یعنی اس دن کوئی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا اختیار میرے ہاتھ میں لیکن اگر میں کسی کو اجازت دوں گا روز محشر شفاعت کی تو پھر وہ شفاعت کرنے اختیار رکھیں گے اور ان کے پاس شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور وہ شفاعت کریں گے اور وہ سارے جو ہستیاں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پورے ویورز کو یہ معلوم ہے جن کے پاس حق کے شفاعت ہے وہ ہستیاں کون سی ہیں اور اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں بھی کہا جس کا صرف میں ترجمہ آپ کے سامنے پروردگار عالم نے کہا اور ان کے سامنے ان کے پسے پشت کی تمام باتوں کو اللہ جانتا ہے اور فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اجازت دے اور یہی بات اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں بھی کہی ہے کہ کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا مگر اللہ جس کو اجازت دے دے گا وہ شفاعت کر سکتا ہے درست ہے تو یہ آیتیں اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کو وہاں روز محشر اجازت دے گا مگر ایک بات اور نہ واضح ہے کہ شفاعت کا بعض وقت ہم لوگ یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ شفاعت یعنی جنہ گناہوں کا سرٹیفیکٹ یعنی جو چاہے تم کر سکتے ہو وہاں تو شفاعت ہو جائے گی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے میں جب تک اجازت نہیں دوں گا تب تک جن کو تم شفی کہہ رہے ہو وہ بھی تمہاری شفاعت کرنے والے نہیں ہیں نہیں ہیں یہاں بھی اگر وہ وسیلہ بنتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کچھ عطا ہو رہا ہے تو اس کی اجازت اور وہاں بھی اگر ہمیں شفاعت حاصل ہوگی تو رب کی اجازت ضروری ہے یعنی یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر ہم اہلی بیعت اتھار سے بھی کچھ مانگنا چاہے تو وہ وسیلے کے تروحی کرنا ہے تو سسٹم وہی ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں وسیلے کی اور خاص کر بات کرے ہم شفاعت کی تو اکثر ایک چیز ہوتی ہم نے مجلسوں میں بھی سنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے تو تو پروردگار عالم اسے تب تک ماف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اسے ماف نہ کر دے تو ایسے میں جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں چاہے وہ حج اور عمرہ کیوں نہ کر کر آئے ہو تو کیا اہل بیعت ان کی سفارش کروائیں گے دیکھیں جب اللہ نے یہ کہ دیا کہ حق ناس میں کوتا ہی کی ہے تو جب تک انسان ماف نہیں کرتا ہے تب تک تمہیں ماف نہیں ملے گی ممکن ہے کہ انسان نے دنیا میں ماف نہ کیا ہو لیکن روز محشر possible ہے کہ اہل بیعت کہنے ان کی ریکویسٹ سے وہ تمہیں ماف کر دے اگر وہ اس موقع پر ماف کر دیتا ہے تو پھر اہل بیعت اس کے بھی شفی بنے گے مشکل نہیں ہے لیکن وہاں سے مافی ضروری ہوتی ہے آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہیں گے جس طرح آپ نے کہا اہل بیعت ایک میڈیم ہے ہمارے لئے ایک بہترین میڈیم وسیلہ ہے اللہ سے پروردگار عالم سے دعائے قبول کروانے ساتھی محشر میں بھی ہوگا تو وہی اہل بیعت سے تبسل کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ کافی بار جانے انجانے میں ہم سے کئی ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم دریکٹ اہل بیعت سے چیزیں مانگنے لگتے ہیں دیکھیں علماء نے اس کا بہترین جواب دیا ہے اور اس کے جواب کے لئے ایک آیت پڑھی جاتی والی اللہ ملک سماوات وال عرض ابھی جیسے کہ اللہ مالک ہے اس کا زمین اور آسمان اور اگر زمین اور آسمان کا مالک ہے اس کا مطلب وہ اہل بیعت کا بھی مالک ہے اہل بیعت کا بھی وہی مالک زمین اور آسمان کا بھی وہی مالک اگر نیت ہماری یہ ہے کہ ہم مانگ اس سے رہے ہیں لیکن مالک دے گا تب تو ان سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ مالک نہیں ہے ان کا بھی کوئی مالک ہے اور اس مالک نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کچھ اختیارات ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس اختیار کو یہ استعمال کرتے ہوئے تمہیں عطا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے مانگنے میں لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مالک یہی ہے رب یہی ہے رازق یہی ہے سب کچھ یہی ہے تو پھر اس طرح سے مانگنے میں علماء کہتے ہیں اشکال ہے یعنی اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم مانگ اہل بیت سے رہے ہیں لیکن دینے والا پروردگار عالم ہی ہے تو وہی بات جب آتی ہے توصل کی تو آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے خاص کر ینگسٹرز کے لئے سمجھنا کہ توصل کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے درمیان میں آ چکی ہیں اس طرح مانگو اس طرح سے مانگو اس طرح سے مانگو اس طرح سے مانگو اس میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی سند موجود ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے یعنی موطبر نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں بھی جواز موجود ہے کہ اگر جب تک اس میں کسی طرح کا حرام نہیں آتا ہے تب تک وہ جائز ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں بے شمار چیزیں ہمیں خود اہلِ بیعت نے بتائی ہیں تعلیم دی ہیں کہ اس طرح سے مانگنا زیادہ بہتر ہے اگر ہم اس طرح سے مانگیں تو پھر پروردگار عالم جو عطا کرتا ہے اس کی عطائیں تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہیں صحیح ہے کیونکہ طریقہ کس کا ہے اہلِ بیعت کا بتایا ہوا اہلِ بیعت کے بتائی ہوئے طریقے سے اگر مانگیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بہرحال میں بہت ساری چیزیں ہیں میں دو سے تین چیزیں آپ کی خدمت میں ارزا کروں مثال کے طور پر شیخِ کلینی نے لکھا کہ امامِ صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے دعائے سریع الاجابہ میں اس طرح سے فرمایا کہ مانگنا ہے تو ایسے مانگو اور پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں کو یہاں پر پروردگار علم کے سامنے بیان کیا جائے دوسرے مقام پر امیر المؤمنین نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ روزِ محشر اہلِ بیعت کے ساتھ محشور کیے جاؤ اہلِ بیعت کے ساتھ اٹھائے جاؤ تو ہر نماز سے پہلے ایک جملہ کہا کرو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہی ہو ان کے ساتھ اس سے پہلے کی نماز شروع کرو نماز شروع کرنے سے پہلے مولا فرماتے ہیں ایک جملہ کہا کرو اور وہ جملہ یہ ہے یہ ایک جملہ ہے جو مولا نے فرمایا اسے تم ہر نماز سے پہلے اور اسی طرح کا جملہ امام سادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لئے وسیلہ بنے اور تم ہمیں وسیلہ بنانا چاہتے ہو تو ہر نماز سے پہلے اس طرح سے کہا کرو وہ کیا جملے ہیں فرمایا اچھا اب یہ تو مشکل ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تو یاد نہیں ہوں گی تو ہم کیا کریں ہمیں ہمارا دوسرا راستہ کیا ہوگا تو پھر آسان کیا ہو گیا ان جملوں سے ملتی جلتی ایک دعا ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے اور وہ دعا کونسی ہے سیستر اور وہ دعای توصل ہے صحیح ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ اتوجہ ہو الہی کا یہ سارے جملے کس میں موجود ہیں دعای توصل اور دعای توصل میں ایک کا نہیں بلکہ پورے چودہ ماسومین کا وسیلہ دیا جاتا ہے لہٰذا جب کبھی مشکل ہو مشکل میں آ جائے پریشانی میں گر جائیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو ایک بار دعای توصل صدق دل سے پڑے خلوص نیت کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر ان کو وسیلہ بناتے ہو ایک بار مانگ کر دیکھیں پروردگار عالم ان کے وسیلے کو کبھی رج نہیں کرتا اور جتنا ممکن ہو سکے گا معبود حقیقی اگر بہتر ہوگا ہمارے حق میں خدا وند کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا جی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی ساری انفرمیشن ہمارا ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ دور دیں اہلِ بیت کا وسیلہ دینا بہت بہتر ہے ہم نے کافی اگزیمپلز بھی دیکھے ہیں لیکن یہ ساتھ میں یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ دینے والا ہمیں پروردگار ہی ہے اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل وند کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ شکریہ